مولانا فضل الرحمان اور وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات کی اندرونی کہانی سلام نے آگئی ہے وزیراعظم شہباز شریف کی مولانا فضل الرحمان کے گھر یاترہ بے نتیجہ نکلی افتر مہنگل کے بعد اور اسطیفے مولانا کے ارادے کیا فیصلوں کا اختیار کس کے پاس حامد میر کے انکشافات نے تہل کا مچا دیا ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ قومی اسیمبلی میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بہت ہی اہم تقریر کی ہے اور بہت سے لوگ ان کی تقریر کے اپنی اپنے مرضی کے معنی نکال رہے ہیں حامد میر نے کہا کہ جو لوگ حکومت کے ساتھ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید مولانا صاحب نے اپنے الفاظ کو اس طریقے سے استعمال کیا ہے کہ حکومت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے لیکن جو حکومت کے حامی نہیں ہیں ان کا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان ابھی تک اپنے پرانے موقع پر قائم ہیں لیکن آج کی تقریر میں بھی مولانا صاحب نے اختر مہنگل کا ذکر کیا اور کہا کہ جس طرح اختر مہنگل صاحب مایوس ہیں اسی طرح ہم بھی مایوس ہیں تمام مسائل کا حل صرف ایک معافی پاکستان سے سیاست ختم کرنے کی سازش کاشف عباسی کی تہل کا خیز انکشافار ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی کاشف عباسی کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت اس ملک میں سیاست ختم کرنے جا رہی ہے یہ کہتے ہیں لوگ سیاست کے لیے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کرنے باہر سڑک پر نہ آئیں یہ حکومت ایک سیاسی جماعت کی ہے بلکہ ایک کولیشن کی ہے آپ کا کام ان چیزوں کا تحفظ کرنا ہے آپ سیاسی جماعتوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے اس ملک کے لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنے کی بجائے اپنی سیاست اور مستقبل کا تحفظ کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں آپ کی تمام پر کوشش یہ ہے کہ ہم اپنی سیاست بچا لیں اس ملک کی عوام کی آگے آنے والی نسلوں کی سیاست بھاڑ میں جائے یہ ہے اس ملک کا سب سے بڑا علمیاں جس کی طرف آج سب نشان دہی کر رہے ہیں میڈیا ای کا ایک گروپ آئینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دے گا ندیم ملک کی خبر نے حل چل مچا دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی ندیم ملک کا کہنا تھا کہ پاکستان میں سیاسی معاملات کے اندر ہر وقت ایک ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ پوری قوم دیکھ رہی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس پٹارے سے اس دفعہ کون سا سانپ نکلے گا اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ آئینی ترمیم جو حکومت نے لانی ہیں ان کی کیا شکل ہوگی کب آئیں گی اور کون کون سی جماعت ان کا ساتھ دے گی آخر کار پی ٹی آئی کی سنی گئی کامران شاہید نے حیران کن خبر دے دی ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی کامران شاہید کا کہنا تھا کہ آخر کار پی ٹی آئی کی آج سنی گئی اور حکومت سے کچھ لوگوں کی نظر میں فیسلیٹیز کا رول ادا کیا ہے کہ تحریک انصاف جو بہت عرصے سے جلسے جلوس کرنے کے حوالے سے کشمکش میں تھی کبھی جلسہ کرنا چاہتی تھی لیکن ہو نہیں پاتا تھا کبھی کوئی اور مسئلہ آ جاتا تھا اور جب کچھ نہیں ہوتا تھا تو آزم سباتی صاحب صبح سات بجے عمران خان سے ملتے تھے اور جلسہ منسوق ہو جاتا تھا اور عمران خان بڑے خوش ہوتے تھے کامران شاہید نے کہا کہ اب اس مسئلے کو تو حکومت نے ختم کر دیا ہے خواہ فنڈامنٹل رائٹس کی دھجیاں اڑ جائیں اس فیصلے سے سارے بنیادی حقوق ختم ہو جائیں لیکن حکومت تو پھر حکومت ہے جو چاہے مرضی کرے حکومتیں کہاں انسان حقوق کی پرواہ کرتی ہیں خیر خبر یہ ہے کہ شعباز شریف صاحب کی حکومت نے اسلام آباد میں بلا اجازت جلسہ کرنے پر تین سال قید بامشکت کا بل سینٹ کی کمیٹی سے منظور کروا لیا ہے عمران خان کے ملٹری ٹرائل کا خوف آٹھ ستمبر کو جلسہ ہوگا یا نہیں روف حسن کے بیان نے سب کو چونکا دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان روف حسن نے واضح کیا کہ آٹھ ستمبر کو ہمارا جلسہ لازمی ہونے جا رہا ہے روف حسن نے 22 اگست کا جلسہ موقع کرنے پر بتایا کہ 22 کو جلسہ ہونا تھا اور 21 اگست کی رات وزیرالہ خیبر پختون خواہ سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیا اس دن اسلام آباد میں کچھ مذہبی جماعتیں بھی جمع ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ ہمیں خطشہ ہے کہ کوئی پر تشدد واقعہ ہوگا تو ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ یہ جلسہ موقع کر دیں اور انہوں نے ہمیں اسی دن 8 ستمبر کو جلسہ کرنے کا این او سی دیا تھا ہم نے کہا کہ یہ فیصلہ تو ایک شخص کر سکتا ہے اور اس کا نام عمران خان ہے عمران خان کا ملیٹری ٹرائل فیض حمید وعدہ معاف گواہ شہزیب خان زادہ کے تحل کا خیز انکشافات ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینر صحافی شہزیب خان زادہ کا کہنا تھا کہ جنرل فیض حمید کو فوجی تحلیل میں لیے جانے کے بعد چونکہ دینے والی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جنرل فیض حمید کے رابطوں اور سہولتکاری کے شواہد ملنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں شہزیب خان زادہ نے کہا کہ کل ایک دفعہ پھر فوج کی قیادت نے اندرونی احتساب پر زور دیا اور صورتحال کے تناظر میں عمران خان مسلسل اپنے ملٹری ٹائل کے خدشات کا اظہار کر رہے ہیں اور اس سے بچنے کے لیے انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے جس میں ایک دفعہ پھر انہوں نے فیض حمید کو وعدہ معاف گواہ بنائی جانے کے خدشے کا اظہار کیا ہے اور ساتھ عمران خان عدلیہ سے مستقل امیدیں لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی خبردار کر رہے ہیں کہ اگر عدلیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کی گئی تو تحریک انصاف سڑکوں پر نکل آئے گی